السلام علیکم میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ اور بتائیے دورائی کیسی چل رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم دورائی کا کام کر رہے ہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں آج ہم کچھ حروب کی علف کے ساتھ جوڑ کی دورائی کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ کیا ہے جی سین یہ سین کی کون سی شکل ہے جی ہاں پوری شکل شین سوات زوات آج ہم ان چاروں حروف کی علف کے ساتھ جوڑ کی دورائی کریں گے جو کہ آپ پہلے کر چکے ہیں لیکن اس کو دوبارہ سے دورا لیتے ہیں جب ہم سین کے ساتھ علف کو جوڑیں گے تو اس کے جوڑنے سے پہلے آپ اس کی آدھی شکل بناتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہوتی ہے سین کی آواز آپ جیسے کہ جانتے ہیں س تو پیارے بچوں جب ہم سین کے ساتھ س کے ساتھ علف کو جوڑیں گے آ کی آواز کو جوڑیں گے تو اس کی شکل کچھ یوں بنے گی یہ دیکھیں اسی طرح جب شین کے ساتھ ہم علف کی آواز کو ملائیں گے اور اس کو لکھیں گے تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے بنے گی اسی طرح سے جب آپ سواب کے ساتھ علف کو جوڑ کر لکھیں گے تو اس کی شکل اس طرح سے ہوگی س اور یہ آواز آپ نے لمبی کر کے نکال دیں اب اسی طرح سے زواب کے ساتھ جب آپ علف کو جوڑیں گے تو اس کی شکل اس طرح سے ہوگی ز ز ز اب پڑھئے س ش س ز اب آپ جیسا کہ یہ آدھی شکل دیکھ رہے ہیں آپ پوری شکل کے ساتھ علف جوڑیں یا آدھی شکل کے ساتھ وہ ایک سی ہی شکل بنے گی جو کہ اس طرح سے ہوگی س ش س ز آئیے اب آپ کو لکھنا سکھاتے ہیں تو دیکھئے جب ہم اس کے ساتھ کو جوڑیں گے تو اس کی شکل اس طرح سے بنے گی نکٹے پہ رکھیں گے پینسل کو ایک چھوٹا پیالا دو چھوٹے پیالے لائن سے گول کے تھوڑا سا اوپر علف جوڑیے اور اس کے ساتھ آپ یہ اس کی شکل کچھ شیوں بنے گی جب شین کے ساتھ علف کو آپ جوڑیں گے شاہ بنائیں گے تو اس میں بھی ایک چھوٹا پیالا دو چھوٹے پیالے لائن سے جوڑیں اور سیدھا اوپر اور اس پہ کتنے نکٹے لگتے ہیں ایک دو تین ش ش اسی طرح سوارت کے ساتھ جب ہم علف کو جوڑ کر لکھیں گے تو اس کی شکل اس طرح سے ہوگی نکٹے پہ رکھیں پینسل کو پتہ بنائیے جوڑیے جسی دی لائن لائن سے گاست ترچ کیجئے اور سیدھا اوپر س اسی طرح سے زواب کو جب آپ جوڑیں گے علف کے ساتھ تو اس کی شکل اس طرح سے ہوگی نکٹے پہ رکھیں پینسل کو پتہ بنائیے لائن سے جوڑیں آدھی شکل بن گی دیکھیں اب اس کے ساتھ آپ نے علف کو جوڑ کر اوپر سیدھا جائیں اور اس کے اوپر ایک نکٹہ لگیے اب دیکھیں آپ کے سامنے دیکھا ہوا نظر آرہا ہے س ش ش س س ز ز ٹھیک ہے بچوں اس کام کی کرنے کے بعد آپ نے جو دوسرا کام ہے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوئے جی ہاں خوش خطی اب پڑھئے پھر انفاظ کی آپ نے خوش خطی کرنی ہے س س ل سال ش ش م شام س س ف ساف شباش تو اس کو پیارے بچوں آپ نے پیارا پیارا خوش خط لکھنا ہے چلیے ایک بار میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں نکتے پہ رکھیں گے پینسل کو ایک چھوٹا پیالا دو چھوٹے پیالے نائم سے جوڑیے اوپر جائیے اور لام بنائیے یہ بن گیا سال اب ہم نے کیا لکھنا ہے شام ایک چھوٹا پیالا دو چھوٹے پیالے لائن سے تجھ کر کے اوپر جائیے ایک نکتہ دو اور تینچ ش ش اور اس کے ساتھ آپ کیا بناوگے می شام شاباش اب آپ نے کیا لکھنا ہے ساف س اس دیکھئے اور فے کی شکل بنائی ساف پیارے بچوں آپ نے یہ کام اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر آٹھ اور صفر اسی پہ کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ اس پہ تاریخ لکھیں گے اور دن لکھیں گے جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد پیارا پیارا سا کام کریں گے امید کرتی ہوں آپ اپنی ماما کا کہنا مانیں گے اور اچھی سی لکھائی میں کام کریں گے تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں